سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ پھر فریشتے کہیں گے اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے لئے صدقہ اور جکاة بھی کیا ہے تو یہ سن کر اللہ پھر فرمائے گا اس کو اس کا بھی انام دے دو فریشتے پھر کہیں گے اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے لئے روزے بھی رکھے ہیں اتنا سنتے ہی اللہ کیا اٹھے گا اے فریشتے بس کرو اب تم روک جاؤ اس کا انام اسے میں خود دوں گا فریشتے کہیں گے یا اللہ تیرے اس بندے نے نماز پڑھی تو تو نے اس کا انام اسے دلوا دیا حج کیا اس کا انام بھی دلوا دیا اور صدقہ اور جکاة کیا اس کا انام بھی اسے دلوا دیا لیکن یا اللہ روزے کا انام اسے کیوں نہیں دلوایا تو یہ سن کر اللہ فرمائے گا اے فریشتو ایک بندہ نماز دوسروں کو دکھانے کے لئے پڑھ سکتا ہے مالدار تھا تو حج بھی دوسروں کو دکھانے کے لئے کر سکتا ہے زکاة بھی لوگوں کو دکھانے کے لئے کر سکتا ہے مگر رمجان کے مہینے میں اسے کھانے پینے کی آجادی تھی مگر اس نے میرے لئے روزہ رکھا بھوکا پیاسا رہا روزہ صرف اور صرف میرے خوپ اور مجھے راجی کرنے کے لئے رکھا اس لئے اس کا انام اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا تو دوستو کل قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے دیدار کا خواہث مند ہوگا مگر روزہ رکھنے والوں کے دیدار کا اللہ خواہث مند ہوگا اور روزہ داروں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انام ادا کرے گا ایک مرتبہ حضرت علی رجی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی سے روزہ رکھنے کے ثواب کے بارے میں پوچھا تو یہاں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمجان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو ایک ایک دن کا یہاں ثواب ملتا ہے نمبر ایک دوستو رمجان کی پہلی رات میں روزہ رکھنے والا بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنے ماں سے وہ پیدا ہوا ہے نمبر دو رمجان کی دوسری رات میں روزہ دار کے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے نمبر تین رمجان کی تیسری رات میں اللہ کا فرشتہ عرص کے نیچے سے پکارتا ہے اے بندے اب نئی سیرے سے عمل کر کیونکہ تیرے پیسلے سارے گناہ ماف ہو چکے ہیں نمبر چیار رمجان کی چوتھی رات میں روزہ دار کو تو رات انجیل جبور اور قرآن پاک کو پڑھنے کا سواب ملتا ہے نمبر پانچ رمجان کی پانچویں رات میں اللہ پاک روزہ دار کو اس سخص کا سواب عطا کرتا ہے جس نے مجید نبی مجید حرم اور مجید اقصہ میں نماز ادا کی ہو نمبر چھے دوستو رمجان کی چھٹی رات میں روزہ دار کو دیت المامور کا تواب کرنے والے کے برابر سواب ملتا ہے اور تمام پتھر اور ڈھیلے اس کی مغفرت مانگتے ہیں نمبر سات رمجان کی ساتویں رات میں روزہ دار کو اتنا سواب ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور فیرون کے مقابلے میں ان کی مدد کی ہو نمبر آٹ رمجان کی آٹھویں رات میں روزہ دار کو اتنا سواب ملتا ہے کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے نمبر نو رمجان کی نوی رات میں روجیدار کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے برابر سواب ملتا ہے نمبر دس رمجان کی دسوی رات میں روجیدار کو اللہ تعالی دین اور دنیا کی بہتری عطا کرتا ہے نمبر گیارہ رمجان کی گیاروی رات میں روجیدار دنیا سے اس طرح سے الگ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ آج ہم آکے پیٹ سے پیدا ہوا ہو نمبر بارہ رمجان کی باروی رات میں روجیدار کو یہاں فجلت ملتی ہے کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن چودوی کے چاند کی طرح روسن ہوگا نمبر تیرہ رمجان کی تیریوی رات کی برکت سے روجیدار کو قیامت کے دن ہر طرح کی برائی سے امن ملے گا نمبر چودہ رمجان کی چودوی رات کی عبادت سے فریشتے اس کی عبادت کی گواہی دیں گی اور اللہ روجیدار کو قیامت کے حساب سے آزاد کر دے گا نمبر پندرہ رمجان کی پندروی رات میں روجیدار پر فریشتی عرص اور کرسے اٹھانے والے فریشتی رحمت بیشتی ہیں نمبر سولہ دوستو رمجان کی سولوی رات میں اللہ تعالی روجیدار کے نام دوزک سے آزادی اور جنت میں داخل ہونے کا سواب لکھ دیتا ہے نمبر سترہ رمجان کی ستروی رات میں ایک فریشتہ پکارتا ہے اے اللہ کے بندے تجھ سے اور تیرے ماں باپ سے اللہ تعالی رضا مند ہو سکا ہے نمبر اٹھارہ رمجان کی اٹھاروی رات میں روجیدار کو نبیوں کے برابر سواب ملتا ہے نمبر گنیس رمجان کی گنیسوی رات میں اللہ جنت الفردوس میں روجیدار کے درجے بلند کر دیتا ہے نمبر بیس بیسوی رات میں روجیدار کو سہیدوں اور نیکوں کا سواب ملتا ہے نمبر اکیس دوستو رمجان کی اکیسوی رات میں اللہ تعالیٰ روجیدار کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے نمبر بائیس رمجان کی بائیسوی رات میں روجیدار کو ایسی برکت آسل ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر ترہ کے گم اور اندیسے سے بے خوف ہو جاتا ہے نمبر تیویس تیسوی رات میں اللہ تعالیٰ روجیدار کے لیے جنت میں ایک سہر تیار کرتا ہے نمبر چوویس رمجان کی چوویسوی رات میں روجیدار کو چالیس سال کی عبادت کا سواب ملتا ہے نمبر پچیس رمجان کی پچیسوی رات میں روجیدار کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے نمبر چھبیس دوستو رمجان کی چھبیسوی رات میں روجیدار کو سونا صدقہ کرنے کے برابر سواب ملتا ہے نمبر ستائیس ستائیسوی رات کی فضیلت سے روجیدار پل شراط پر سے رونتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا نمبر اٹھائیس رمجان کی اٹھائیسوی رات میں اللہ تعالی روجیدار کیلئے جنت میں ہزار درجے بلند کر دیتا ہے نمبر گنتیس گنتیسوی رات میں روجیدار کو ایک ہزار مقبول حج کرنے کا سواب ملتا ہے اور نمبر تیس رمجان کی تیسوی رات میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندی جنت کے میوے کھا اور سلس بیل کے پانی سے نہا قرابے کوسر پی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے اس کا حوالہ ہے نوزہت المجلیس جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر دویسو چوراسی